جماعت اسلامی اور پی ٹی ایک احتجاج اسلامباد کو کنٹینر سے بھر دیا قیاب پولیس کا کریک ڈاؤن چاری جماعت اسلامی کے متعدد افراد گرفتار جماعت کے کارکران کی بڑی داداد لیاقت باق کے باہر جمع ہو گئی مری روٹ کی ایک سائٹ بلوک کر دی گئی پولیس نے تیاری پکڑ لی قیدی وینس پہنچا دی گئی اور ایچ ایٹ میں بھی کافلے پہنس نہیں لگے کنٹینرز رکھ کے سڑ کے بلوک ریڈ زون سید لاہور پشاور سے آنے والے راستے بند پیساباد پول جی ٹی روڈ اور موٹر ویر لنک روڈ پر کنٹینرز موجود میٹرو بس سرویس کا راول پنڈی سیکشن بھی موتل کر دیا گیا سڑ کے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا اندھر لاہور پولیس نے پکڑ دھکڑ تیز کر دی سیار کوٹ موٹر ویر رنک روڈ پر ایکشن ایک سو پچاس سے زائد کارکنان دھر لیے گئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی کارکنان کو ہر صورت اسلامباد پہنچنے کی ہدایت کہا کارکن ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں جہاں رکاوتیں آئیں کارکن وہیں دھر نہ دیں خیبر پکس انخواہ اعلان کرتا ہوں کہ اس صبح میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے قربانی دینا ہمارے خون میں ہے ہماری تاریخ میں ہے ہم پھر بھی قربانی دیں گے اس پل کے لیے اس بٹی کے لیے لیکن اپنے فیصلے ہم خود کریں گے ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا بطور وزیراعلا اعلان کرتا ہوں خیبر پکس انخواہ میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے ملک کے لیے خون دیں گے مگر اپنے فیصلے خود کریں گے اب ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا وزیراعلا کے پیاری بن گنڈاپور کا بنو میں اجتماع سے خطاب کہا عام اور انصاف مانگیں گے نہیں لیں گے امریکہ کے غلاموں نے پکس انخواہ پر غلط پولیسیاں تھوپیں کوئی بھی مسلح گروہ یا شک صوبے میں نظر نہ آئے جہاں شرپسنوں کی موجودگی کا شبہ ہوا وہاں پولیس کارروائے کرے گی پولیس کو حکم دیتا ہوں دہشت گردوں کے خلاف ڈٹ کر کارروائے کرے مزید بولے ہمارا اقتلاف شخصیت یا پالیسی سے ہو سکتا ہے مگر شہدہ سے نہیں ہو سکتا تاریخ گواہ ہمیں بہت قربانی دینی پڑی بنو میں افسوسناک واقعہ ہوا آپ کے تعاون نے مزید نقصان سے بچایا پاکستان تحریک انصاف نے احتجاز ملتوی کر دیا کہ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت ملے گی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درقاس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے روکیٹ جنرل نے کہا دفعہ 144 نافذ ہے پورا اسلام آباد بند کیا احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے جاسس سمن رفت نے کہا حکومت کو بھروسہ ہونا چاہتے وہ حالات کنٹرول کر لے گی اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے آپ کی ناہلیت سامنے آئے آپ حکومت ہیں خود کو اتنے بیار و مددگار ثابت نہ کریں پھر میں یہ لکھ دوں کہ حکومت بے بس ہے جو تین دن میں حالات کنٹرول نہیں کر سکتی ایڈوکیٹ جنرل نے کہا عدالت نے آرڈر کرنا ہے تو کر دے ہم اجازت نہیں دے سکتے پی ٹی آئی نے مقصود نشستوں کی فیرس سیلیکشن کمیشن میں جمع کرا دی قومی سیند پنجاب اور کے پی اسمبلی کے لیے لسٹ فراہم کر دی گئی سرسر خواتین اور گیارہ اقلیتی نشستوں کے لیے نام دے دیئے سنم جاوید آلیہ حمزہ کامل شوزب اور سماپیہ تاہر کو نشستیں دی گئیں یاسمین راشد کا نام پنجاب اسمبلی کی مقصود نشست کے لیے دیا گیا لالچند ملحی کے نام اقلیتی نشست کے لیے پھیج دیا پورے پنجاب میں سیف سٹی بنائیں گے اٹھارہ شہروں کو سہولت ملے گی اقدام سے شہباز شریف بہت خوش ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا پنجاب اس وقت ترقی میں لیڈ کر رہا ہے خدمت میں بھی ریکارڈ بنائے گا سیف سٹی نے واتس اپ سہولت بھی لانچ کر دی لاہور کے امن و امان میں بہت بہتری آئی جو بھی ہمیں مسئبت میں ون فائی پر کال کرتا ہے فاری جواب دیا جاتا ہے ایک سیاسی جماعت مسلسل نفرت اور انتشار کا سبب بن رہی کسی کی بہن بہو بیٹوں کے قلاف غلیز زبان کا استعمال شرمناک ہے سپیکر پنجاب سپلی ملک محمد احمد قان کہتے ہیں کالی اور نفرت کی سیاست کسی کے حق میں نہیں انتشار کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی کی رہائی گرفتاریوں اور مقدمات کے خلاف پی ٹی آئی کے علامتی بھوکھڑتالی کیمپ جاری چیئرمن پی ٹی آئی ویرسٹر گوھر کیسے ہیں بھوکھڑتالی کیمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گا مریم ورنگزیب نے پی ٹی آئی کی بھوکھڑتال کو ڈائیٹ پلان کرا دے دیا کہا نامائی کے مجرم کے لیے انٹرٹینمنٹ فاسٹنگ ہو رہی ہے تو پہل کے کھانا کھا کر شام کے کھانے سے پہلے خاتم ہونے والی بھوکھڑتال دھونگ اور مزاک ہیں وزیر اطلاع پنجاب ازمان بخالی کہتی ہیں اٹھیالہ جل میں بیٹھے قیدی کا مشن دھردوں کے ذریعے ہی اقتدار میں پہنچتا ہے احتجاج کے نام پر شہریوں کی زندگیاں جیرن بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب ازمان بخالی کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف برزی کرنے سے قانون سختی سے نمٹے گا ازمان بخالی کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائے گئے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپاگینڈا کیا گیا وزیر مملکت شیصہ پاتمہ، شاہستہ پرویس مالک اور دیگر لیگی خاتین کی نیوز کانفرنس کہا ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے جھوٹا پروپاگینڈا کیا جا رہا فیک ویڈیو میں ملوث افراد کا پیچھا کریں گے جالی ویڈیو کے ہر کردار کو بینکاب کیا جائے گا ڈیپ فیک ویڈیو پر ملوث افراد کو عبرت کا نشان بنائیں گے قانونی کاروائی ہوگی وزیر آسم سے تاجکستان کے سفید کی ملاقات پاکستان میں نئی دیوناتی کی کامیابی اور نئے قواہشات کا اسخار شہباز شریف نے کہا وہ تاجک سدر کے برتفاع خیر مکتم سے بے حد متاثر ہوئے دورے کے دوران نتیجہ قیز بات چیت ہوئی معاہدوں پر بروقت عمل درامت سے تعلقات مضبوط بنانے میں مدد ملے گی وزیر آسم نے سطھر رحمان کو جلد از جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعفت دوہرہ دی ایشیائی ترکیاتی بینکی پاکستان کے لیے چالیس کروڑ ڈالرز کرس کی منصوری ایٹی بی کے مطابق رقم سندھ میں سلاب متاثرین کی بحالی اور امداد پر خرچ ہوگی سندھ امرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ منصوبے کے لیے رقم استعمال ہوگی دھائی لاکھ سلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے کیش امداد پر اہم کی جائے گی لاہور سمیت پنجام میں بھادلوں کی بھرپوری ننگز لاہور کے مختلف فلاکوں میں تفانی بانش نشیبی علاقے زیر عاب انڈر پاسز پانی سے بھر گئے گرمی کی شدت میں کمی گجرہ والا گجرات سمیت کئی شہروں میں بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا راول پنڈی گجرات ساہی وال میں چھتے گرنے ایک کرٹ لگنے سے چار افراد جان سے گئے ادھر کراچے کے مختلف فلاکوں میں بھی بھودہ باندی پنجاب میں ویسٹ منیجمنٹ سسٹم کا پائلٹ پروجیکٹ شروع وزرعیلہ کے ڈیپٹی کمیشورز کو ویٹ منیجمنٹ کام شروع کرنے کا ہوگوں سسٹم کی تحت ہر جگہ سے کورا پھرکت اٹھایا جائے گا گلی محلوں کی صفائی اور سپری بھی کی جائے گی وزرعیلہ پنجاب پائلٹ پروجیکٹ کی خود نگرانی کریں گی سیپ سٹی کیبوں سے صفائی کی مسلسل مانیٹرینگ کی ہدایت ماری ام نواز کا کہنا ہے میری گورنرز کا دائرہ کار صوبے کی ہر گلی اور محلے تک وسیع ہوگا بشلی کا بل حل کی تلاش مہنگی بشلی سے سیاست تاجر اور عوام سب کے سب پریشان سابق نگران وسیر سنت اتنان چلیل کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ بشلی کے معاہدے کیے گئے مہنگی بشلی سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں جلد حل تلاش کیا جائے سادر پشاوہ ٹریڈرز چیمبر خلام بلال نے کہا کاروبار کی لاکت بہت بڑھ سکی جلد حل نہ ملا تو کاروبار ڈوب جائیں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماد بغیر کاروائی تیس جولائی تک ملتوی وکلائے صفائی پیش نہ ہوئے عدالت نے گواہوں پر جرہ کی آخری وارننگ دے دی جاج محمد علی وڑائچ نے اریالا جیل میں سماد کی اردھر پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹیریٹ ڈی سیل کرنے کے لیے درخواست پر نوٹس جاری میٹرو پولٹرن اور ڈیکٹ سے جواب طلب سماد آئندہ ہفتے تک ملتوی اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے کیس کی سماد کی خلیلو رحمان کمر کو ہنی ٹرپ کرنے کا کیس ملسمہ آمنہ ارود چار سر جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے عدالت کے استفسار پر ملسمہ نے بتایا موٹلنگ کرتی ہوں میں نے خلیلو رحمان کمر کو بلایا ایٹی ایم کے سر کے دو لاکھ ستاسی ہزار روپے نکالے تھے رقم حسن شاہ نے نکالی اور اسی کے پاس ہے پولیس مرکزی ملسم حسن شاہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے لگی ملک سے فرار کی کوشش پر نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا اولیمپکس کے افتادہ سے کچھ دیر قبل فرانس میں شہر پسند متحارے ایک نامعلوم افراد کا ریلوی نیٹرک پر حملہ توڑ پھوڑ کی غیر ملکی میڈیا کے مطابق حبلوں کے باعث پیرہ سمیت آہم ریلوی سٹیشن کے نظام میں خلل پیدا ہو گیا پیرس اولمپکس کی رنگا رنگ افتتاہی تقریب آج ہوگی تقریب کا آخاز پاکستانی وقت کے مطابق راہ ساڑھے دس پر ہوگا اولمپکس کی تاریخ میں پہلی بار افتتاہی تقریب سٹریڈیم سے باہر منعکت ہوگی مختلف ملکوں کے وفوت کشتیوں پر سوار ہو کر دریسین میں پریٹ کریں گے تقریب دریسین سے ایفل ٹاور کے باغات اور محلات تک چھے کلومیٹر طویل ہوگی دس ہزار سے زائد ایتھلیٹس ایک سو کشتیوں پر سوار ہوں گے تین ہزار سے زائد فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے پیرس اولمپکس جو پولیٹیکل اور فرانس کے اندرونی تناؤں کی وجہ سے ہائی رسک گیم قرار مانچسٹر ائرپورٹ پر پاکستانین اور جوانوں پر تشدد کا واقعہ برطانوی وزیراعظم نے واقع کی انکوائری کا اعلان کر دیا کہا واقع پر عوام کی تشویش کا اندازہ ہے عوام کے جذبات کی قدر کرتے ہیں واقع کی فوری تفتیش کرنی چاہیے رکنے پارلیمنٹ افضل خان، ناز شاہ اور باکسر آمر خان کا بھی واقع پر شدید تشویش کا اصحار ریپبلیکن صدارتی امیدوار ٹرمپ کا کامیلہ حیرز کے ساتھ مباحثے سے انکار ٹرمپ کے ترجمان کا کہنے ہے کہ دیموکریٹک پارٹی نے حتمی صدارتی امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا مباحثے کی تاریخ دیموکریٹک نامزدگی کے اعلان تک تیر نہیں ہو سکتی دیموکریٹک پارٹی کامیلہ حیرز سے متعلق رائے تبدیل کر سکتی ہے امیدوار سمیت کئی دیموکریٹک رہنماؤں کے مطابق کامیلہ ٹرمپ کو ہرا نہیں سکتی ایسے محال پہ کامیلہ کے ساتھ مباحثے کی تاریخ تیہ کرنا مناسب نہیں امریکی میڈیا کے مطابق صدر صدر امیدوار کامیلہ حیرز کی نامزدگی کی حمایت کا ارادہ رکھتے ہیں سرفی ریپورٹس کے مطابق ڈاللڈ ٹرمپ کو نائب صدر کامیلہ حیرز پر سبکت حاصل ہے بھارتی ٹیم ویمن ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو دس وقتوں سے ہرا دیا اکیاسی رنز کا حدر صرف گیارہ آورس میں پورا کر لیا خودھر پاکستان آج سیمی فائنل میں میسبان سری لنکا سے ٹکرائے گا میچ کچھ دیر بعد شروع ہوگا اتوار کو فائنل شٹیو اردو کے معروف جاسوسی ناول نے گار ابن سفی کی چوانسی برسی ان کے جاسوسی ناولوں کا ایک زمانہ گروی درہا ابن سفی نے مجموع طور پر دو سو پینتالیس ناول لکھے میس یونیورس پاکستان کی ادھکارہ نور زرمینہ کے نام انتیس سالہ نور زرمینہ کا تعلق اسلام آباد سے ہے نور زرمینہ نومیمبر میں میکسیکو میں میس یونیورس دوہزار چاوٹس پہ پاکستان کی نمائنکی کریں گی نور زرمینہ کہتی ہیں اپنے ملک پر مصبت تبدیلی لا نجاتی ہو اور فرانس کے میوسیم میں بولیوڈ کینگ شارو خان کے نام کا سونے کا سکھا جاری کر دیا سکھے کے اجرائے پیریس کے گریون میوسیم میں کیا گیا سکھے آٹسٹ کے شعبے میں خدمات کے اطراف میں جاری کیا گیا اور اداکار دو سو سے زائد کومیور عالمی ایوارڈز حاصل کر چکے موسیقی